اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر سیونٹی ٹو اشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّرَاتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ لفظی ترجمہ ہے وَإِذْ اور جَبْ قَتَلْتُمْ تُمْنے قَتَلْ كِيَا نفساً ایک شخص کو فَدَّرَاتُمْ پھر تم جھگرنے لگے فِيهَا اس کے بارے میں وَاللَّهُ 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 مُخْرِجُمْ مَا ظَاہِرْ كَرْنے والا ہے جو كُنْتُمْ تَقْتُمونَ تھے تم سب چھپاتے بہا محابرہ ترجمہ ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگرنے لگے اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے یہ واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا جہاں ایک بھتیجے نے اپنے مالدار چچا کو قتل گیا اور پھر اس کے لاش کو کسی اور کے دروازے کے آگے پھیک دیا اور اس طرح اس کے قتل پر دو گھرانوں میں جھگڑا شروع ہوا اور بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ بتایا کہ ایک گائے کو زبا کرو اور اس زبا شدہ گائے کے کسی ایک ٹکڑے کو مردے کے ساتھ ٹچ کرو تو مردہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا پھر پہلے تو بنی اسرائیل گائے زبا کرنے کے سلسلے میں ہی ٹال مٹول سے کام لیتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوالات کرتے رہے پھر بلاخر انہوں نے گائے کو زبا کیا اور انہوں نے اس کے ایک ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ لگایا تو مقتول زندہ ہوا اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حقیقت کھول دی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر کر دیا کہ قاتل کون ہے اور مقتول کو دوبارہ زندہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی کھول دی کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جیسے رات میں کیا گیا قتل تم نے چھپایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھول دیا ایسے ہی نیکی ہو یا بدی چھپ کر کرو اب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے یہ واضح کیا کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے کی قوت رکھتا ہے اللہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ چھپی باتوں کو بھی آشکارہ کر دے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے چھپے ہوئے کو ظاہر کرنے سے یہ سبق دیا ہے کہ برائی اگر کھول جائے اور لوگوں کے سامنے آئے تو بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے لہٰذا برائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم کو ضرور ذہن میں رکھو کہ اللہ سمیح ہے البصیر ہے اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے توسط سے یہ سبق دیا ہے کہ ہر جگہ ہر وقت اچھے کام کرو تاکہ اگر وہ ظاہر ہو بھی جائیں تو شرمندگی نہ ہو اس واقعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تم چھپ کر کوئی برائی کرو تب بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور یہی زندگی کا اصول اور عقیدہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے آگے چھپ جاتا ہے اور اسی طرح چھپی ہوئی حقیقت سامنے آنے سے انسان کو ایمان ملتا ہے اور اس کے اندر دل کی گہرائیوں تک یہ یقین اتر جاتا ہے کہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے اور یہ کہ جیسے آج یہ چیز دنیا میں کھل کر سامنے آگئی ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری حقیقتیں کھل جائیں گی تو اس واقعے سے اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے تم تنہائی میں چھپ کر بھی جو جرائم کرتے ہو اللہ جب چاہے انہیں کھول سکتا ہے اور پھر اس احساس کے تحت انسان تنہائی میں بھی اپنے اوپر رب کو نگران محسوس کرتا ہے اور تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا کیونکہ یہ بات اس کے دل کو خوف زدہ کرتی ہے کہ میری برائی اور میرا جرم اگر رب نے کھول دیا تو میری عزت پر حرف آئے گا اور میرا تاثر خراب ہو جائے گا آیت نمبر 73 ہے فَقُلْ نَدْرِبُوْخُ بِبَعْدِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لفظ ترجمہ ہے فَقُلْ نَا پھر ہم نے کہا اُدْرِبُوْخُ تم سب ماروں سے بِبَعْدِهَا اس کے ٹکڑے کو كَذَالِكَ اسی طرح يُحْيِ زِندہ کرے گا اللَّهُ الْمَوْتَ مُرْدُونَ کو وَيُرِيكُمْ اور وہ تمہیں دکھاتا ہے آیاتِهِ اپنی نشانیاں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سب سمجھ جاؤ با محاورہ ترجمہ ہے چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو اس طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو اللہ سبحانہ وتعالی نے قتل کے معاملے کو واضح کرنے کے لئے حکم دیا تھا کہ گائے زباہ کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگاؤ گائے کا یہ ٹکڑا اس کے جسم کے کس حصے کا تھا اگر اس کے بتانے میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالی اسے ضرور بتا دیتے صرف اتنا کہا کہ گائے کا کوئی ایک حصہ کوئی ایک ٹکڑا مقتول کو لگاؤ پھر اس کے جسم کے ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ لگایا گیا تو وہ فوراں زندہ ہو گیا اس کے زخموں سے خون جاری ہو گیا اس سے پوچھا گیا کہ اسے کس نے قتل کیا اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا جس گائے کا مطالبہ اللہ تعالی نے کیا تھا وہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کے پاس موجود تھی اور بنی اسرائیل نے اسے سونے کے ساتھ تول کل خریدا تھا اور یہ وہی چمکدار سنہرے رنگ کی گائے تھی جس کی وہ پوجہ کرتے تھے یعنی عبادت کرتے تھے پھر فرمایا اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالی نے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مقتول کو زندہ کروایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا اللہ تعالی نے اپنی عظیم قدرت کا مشاہدہ کروا کے زندگی بعد الموت کا نمونہ بھی دکھا دیا تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ اگر اللہ تعالی اتنے دنوں کے بعد مردہ انسان کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر ہمیں بھی اسی طرح قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمارا محاسبہ یعنی حساب کتاب کرے گا پھر فرمایا ویوریکم آیاتی ہی اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اس واقعے میں اللہ تعالی کی قدرت کی بہت سے نشانیاں موجود ہیں مثلا اللہ تعالی نے یہ واضح کیا کہ جس زندہ گائے کی عظمت کے تم قائل ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی لیکن اللہ تعالی جب چاہے مردہ گائے کے ٹکڑے سے ایک مردہ انسان کو زندگی بخش دے اسی طرح قیامت اور موت کے معاملات انسان کے لئے ایک راز ہیں اللہ تعالی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم اس راز کو کبھی نہیں پاسکتے اور یہ جان لو کہ زندگی موت اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے اور اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے یہ دلائے کیوں دکھائے تاکہ تم غور و فکر کرو فرمایا لعلکم تاقلون تاکہ تم سمجھو تاکہ تم جان لو تاکہ تم عقل کرو کہ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے کیونکہ حیات بادل موت ایک ایسا موضوع ہے جس پر غور و فکر کرنے اس پر عقل سے کام لینے کی بہت ضرورت ہے اس لئے اللہ تعالی نے یہاں بھی ہی فرمایا تاکہ تم عقل سے کام لو اور ان کاموں سے رک جاؤ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں مردوں کو زندہ کرنے کی حوالے سے کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی مردوں کو کیسے زندہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کبھی کسی بنجر زمین کو دیکھا ہے انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کبھی کسی سرسبز شاداب زمین کو دیکھا ہے انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح موت کے بعد زندہ کرے گا آیت نمبر سیونٹی فور ہے لفظی ترجمہ ہے سمہ قصد پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل منبادی ذالکہ اس کے بعد فہیا پس وہ کل ہجارتی پتھر جیسے ہیں او اشد دقسوہ یا اس سے زیادہ سخت و انہ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے باز لما البتہ جو یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں منہ الانہار اس سے نہریں و انہ اور بے شک منہ ان میں سے باز لما البتہ جو یشکققو وہ پھڑ جاتے ہیں فیخرجو پس نکل آتا ہے منہ الما اس سے پانی و انہ اور بے شک منہ ان میں سے باز لما البتہ جو یحبتو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے و ماللہو اور نہیں اللہ تعالی بغافلین غافل اما اس سے جو تعملون تم سب کرتے ہو با محابرہ ترجمہ ہے پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بھی بڑھ کر ہو گئے اور بے شک پتھروں میں سے یقینا کچھ وہ ہیں جن سے نہرے پھوٹ نکلتی ہیں اور بے شک ان میں سے یقینا وہ بھی ہیں جو پھڑ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور بے شک ان میں سے وہ بھی ہیں جو یقینا اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے اور اللہ تعالی اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی نے اس آیت میں بنی اسرائیل کے دل کی سختی کو پتھروں سے تشویح دی ہے فرمایا تمہ قصد قلوبکم ممبادی ذالک پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے یعنی تم پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی ممبادی ذالک یعنی مقتول کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام پر کیے جانے والے اور بنی اسرائیل پر کیے جانے والے عظیم انعامات کے بعد بھی یہود کے دل سخت ہو گئے یعنی اتنے انعامات اور اتنی نوازشات کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل کے دل نرم پڑ جاتے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں چھک جاتے مگر وہ اور سخت ہوتے چلے گئے فرمایا فہیہ کل خجارتی او اشد قصوہ تو وہ پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بھی بڑھ کر ہو گئے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کے بارے میں فرمایا کہ وہ پتھر کی مانند ہے جو لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے کیونکہ لوہا پگھل جاتا ہے جبکہ پتھر پگھلتا نہیں ہے فرمایا او اشد قصوہ یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں یعنی ان کے دلوں کی سختی پتھروں سے کسی طور کم نہیں اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل کی سختی سے کیا مراد ہے تو دل کی سختی سے مراد ہے کہ جب دل پر کوئی ہدایت یا کوئی نشانی یا کوئی موجزہ اثر نہ کرے تو وہ دل سخت ہوتا ہے اسی طرح اگر دل کسی اچھی بات کے لیے بند ہو جائے اور نیکی کی کوئی بات اس پر اثر نہ کرے تو وہ دل بھی سخت ہوتا ہے اسی طرح جب دل حق قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو وہ دل بھی سخت ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کب سخت ہوتے ہیں تو مسلسل گناہ اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں اسی طرح جب اللہ تعالی کی عظمت کا احساس نہ رہے اور دل اللہ تعالی کی یاد سے خالی ہو تو وہ دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے پھر اسی طرح اگر قیامت کے دن اور حساب کتاب کا احساس نہ ہو جب اپنی غلطی کا احساس نہ ہو یا جب انسان اپنی غلطی کو دوسرے میں دیکھے اور دوسرے پر الزام تراشی کرے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے ایک حدیث میں اللہ تعالی کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی سختی کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ چار چیزیں ہیں جو بدبختی اور شقاوت کی علامت ہیں نمبر ایک اللہ تعالی کی خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا نمبر دو دل کا سخت ہو جانا نمبر تین امیدوں کا بڑھ جانا اور نمبر چار لالچ کا بڑھ جانا اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ کسرت کلام دل کو سخت کر دیتا ہے اور سخت دل والا اللہ تعالی سے بہت دور ہوتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسانہ کرو زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالی نے اس آیت میں بنی اسرائیل کے دل کو پتھروں کے ساتھ تشبیح دیتے ہوئے فرمایا کہ پتھروں سے چشمیں پھوٹ نکلتے ہیں جبکہ دل کی سختی کی علامت یہ ہے کہ انسان کی آنکھ سے اللہ تعالی کی خوف سے کوئی آنسو نہ نکلے اسی طرح پتھروں سے پانی نکل آتا ہے جبکہ انسان کے دل کی سختی کی وجہ سے اگر انسان کے دل سے خیر یا نیکی کا کوئی جذبہ باہر نہ نکلے یا اس کے ہاتھ سے مال نہ نکلے اللہ کی رحمے یا نیکی کا کوئی کام نہ ہو تو اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے پھر اسی طرح کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں جبکہ دل کی سختی کا عالم یہ ہے کہ دل اللہ کی خوف سے نہیں لرزتا اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اسی طرح نمازوں میں بھی خشون خضون نہیں ہوتا اور اللہ کی فرما برداری نہیں ہوتی تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو اب اگر دل سخت ہو جائے تو اس کو نرم کیسے کیا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی سختی دور کرنے کے لئے فرمایا خبردار دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے صاحب اگرام نے درافت کیا کہ اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسرت سے قرآن پاک کے تلاوت کرو اور کسرت سے آخرت کی یاد کرو اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاو اور یتیم اور مسکین کے سر پر ہاتھ پھیرو اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر کبھی کبھی کچھ غفلت آ جاتی ہے اسی وجہ سے میں دن میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں تو ان احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دل کی سختی دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں کسرت سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے اور اسے طرح استغفار کرنا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کسرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے پھر فرمایا وَمَلَّهُ بِغَافِلِنْ أَمَّةَ عَمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ تمہارے چھوٹے بڑے تمام عمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے اور وہ تمہیں تمہارے عمال کا بدلہ دے گا سورہ زلزال کی آیت نمبر سات اور آٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَ تو جو ذررہ برابر بھی نیکی لائے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذررہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا انسان جب ان آیات پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو اللہ سے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے تو جب انسان غور و فکر کے نتیجے میں اس حقیقت کو پاتا ہے کہ ہر چیز اپنے انجام کو پہنچتی ہے تو پھر ایسا شخص دنیا میں غافل نہیں رہتا بلکہ وہ آخرت کی فکر کرتا ہے اور برے عمال چھوڑ کر نیک اور صالح عمال کی طرف رغبت کرتا ہے اور یوں انسان اللہ تعالیٰ کے غافل نہ ہونے کے علم سے اپنی غفلت دور کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختی دور فرما دیں اور ہمیں دنیا میں غافل ہونے سے بچا لیں اور آخرت کے لیے عمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما دیں سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ